محرم وہ تو بالکل بنا جائز ہے بیتت ہے وہ تو حرام ہے دس کو خیرات کرتے ہیں سبیلے لگاتے ہیں وہ تو نجیہ دے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور یہ دودھ کی سبیلے بھی لارے ہیں تم بھی روزہ رکھو بھوکے مروز دن تاکہ تمہیں بھی سواب اور حسین کی پیاسی آزا ہے ایسے دنہ ملنگ بڑھنا دودھ پینے والے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے حضرت حسین نے ہمیں بھی حکم دیا کہ نو اور دس کا روزہ رکھو تو سنت بھی ادا ہو جائے گی عوضت خاص طور پر محرم کی نیت سے خیرات کرنا یا کوئی تقسیم کرنا یا کوئی شہیدی نویلی وہ بالکل بیدات ہیں حضرت حسین کے بعد امان سے کہیں آپ کے آدھ بیعت میں سے کس کس نے محرم میں خیرات کی ہے ایک کا نام تو لے نا جورت کر کے یہ تو لوگ انہیں بہانے بنائے ہوئے ہیں کبھی گیاروی شریف ہے کبھی محرم شریف ہے کبھی چلیسوہ شریف ہے کبھی عرص شریف ہے کھانا مولوی کا چلتا رہتا ہے اس لئے آپ نے کبھی کسی مولوی کو کمزور دیکھا ہے پیر اور مولوی کبھی کمزور دیکھیں آپ اللہ والے کمزور ہوں گے چونکہ وہ تو احتیاط کرتے ہیں نا اللہ والے تو وہ تو مشتبہ چیز سے بھی بچتے ہیں ہمیں یاد ہے میں نے زیاد کی ہے لیکن مجھے اتنی عقل نہیں تھی حض اللہ والے رحمت اللہ علیہ کی تو ان کو جب دعوت دیتے ہیں کوئی میرے جلسے میں تشریف دائیں تو کہیں ہاں بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وعدہ نہیں کرتا ہوں اب جب پوچھتے شگرد حضرت کیوں بھن رہا ہے بھائی اس دن میرے پاس کراہے کا پیسے ہی نہ ہوں تو میں کیسے جاؤں گا اس لئے وعدہ نہیں کرتا لیکن اگر اللہ اسباب بنا دیتے ہیں اچھا جب جاتے تھے ایک تھیلی میں چنے رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے اور اگر آپ کو تسلیم نہ ہوتی کہ اس کی بیوی باوضو کھانا نہیں پکاتی باوضو آٹا نہیں گونتی کھانا نہیں کھانتے وہ کہتے تھے کہ اگر بے نماز عورت کا کھانا ہاتھ کا پکا ہوا کھالو تو اللہ دل کا نور چھیپ لے دل میں اندھیرہ ہو جائے یہی وجہ ہے نا کہ میں نماز میں مزہ نہیں آتا تباف کر رہے ہیں ہمرا کر رہے ہیں بگڑا کوش بھی نہیں چونکہ گھر جا کے پھر تو وہی بیٹھی ہوئی ہے جنہیں وضوح تو وضوح پہتا ہے یہ غصر بھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں کیا ہوتا تو وہی پھر ایک مسجد کے گونے میں بیٹھ کے تھوڑے سے وہ چنے اور گھڑ کھا کے پانی پی دیتے بستا ملے تھے حضرت کھانوں میں بھائی کوئی بات نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کھانے کی یہ لوگ تھے اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمت دیتا ایوب خان نے مجبور کیا امیرہ افکالہ باغ امیرہ افکالہ باغ اس زمانے میں گور گرسے وہ حضرت کے بڑے مرید تھے اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے اور میری تمنہ ہے کہ حضرت رہوری پڑھائے اب میں تو کہیں نہیں سکتا مجھے پتہ لگا ہے تمہارا ساللک ہے تم حضرت کو جا کے کاؤ امیرہ افکالہ باغ کو یہ جلت نہیں ہوئی یہ پیغام بھیجتے خود چل کے آئے یہ اللہ والو بھی شان ہوئی اور آ کے کہا کہ حضرت اس لیے آئے فرمائے ہاں بھائی آپ کی عزت رکھنے کے لیے فقیر آ جائے گا نکاح بھی پڑھا دے گا لیکن ایک تو میری شرط یہ ہے کہ مجھے لینے کے لیے سواری نہ بھیجی جائے میں اپنی سواری پر خود آؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ جب میں آ جاؤں تو پھر مجلس میں دیل نہ ہو فورا نکاح پڑھا دیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ میں اس مجلس کا کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گا پانی بھی نہیں پیوں گا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی حدیعہ دینے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی اور اپنی سواری سے ہی واپس آؤں گا اور نکلا آتا تو ہمیں ساری شرطیں قبول ہیں حضرت سیکل پہ آئے گی بادشاہ کے بیٹے کی شادی کے نکاح پڑھانے ہیں سیکل پہ آ رہے ہیں آج کا مولوی ہوتا ہے اور کہتا ہے جی جھنڈے والی کار بھیجیں سیکل پہ رشیب لائے اور آگے بیٹھے اور خطبہ شروع کر دیا فورا ایسے انتظامات پہلے مکمل تھے چونکہ میرا افکار باغ جانتے تھے کہ حضرت کا تو ایک مزاج ہے اس کے خلاف ہوگا تو بددعا کا بھی ڈر ہے نکاح ختم ہوا دعا کی مبارکتی اٹھ کے چلے سائیکل باہر کھڑی ہوئی تھی سائیکل پہ بیٹھے بھاگا پائیوں پیچھے لیکن اظر سائیکل بشی لگا انہیں کہا امیر افکار باغ بھی یہ آدھی انہیں کہا آدھی تم چھوڑو بس کہنے کی جلتی نہ کرو جب انہیں لینے ہی نہیں تو مجھے کیوں بحزت کراتے ہو تمہارا کام ہو گیا انہیں کہا یار اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے شاید ہمارا ملک بچا ہوا ہے ورنہ اگر ساری یہ قرائدار ہوتے ہیں ساری یہ مجھے گانے والے اور سرکاری لوگوں کے آگے پیچھے پھرنے والے ہوتے ہیں تو پھر تو اس ملک کا اللہ حافظ اسی لئے ہمیشہ باہر ہاتھ ایک مسئل مشہور ہے نا جی کہ حضرت تامری رحمت اللہ نے کسی پولس والے کو بیعت نہیں کرنے ایک دن اگر انسپیکٹر پولیس آئے اور نے کہا حضرت خدا کے لئے مجھے بیعت کرو میں مسجد میں بیعت کے قسم کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی نیشوت نہیں کھائی کبھی حرام کا پیسہ نہیں دیا کبھی حرام کا کھانا نہیں کھائیں اور نے فرمائے پھر تمہاری بیعت بھائی ہم بالکل ہی نہیں کریں انہوں نے فرمائے ہم یہی احران ہوتے تھے کہ تم لوگ ظلم کرتے ہو ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تمہارے جیسے جو نیک لوگ اندر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے باقمہ بچ جاتا ہے لہٰذا تمہاری بھائی اتبہ نہیں کرتا کہتے دی کہ عورتیں جو ہے دس محرم کو امام بارگاہوں میں جا کر تازیہ میں منت مانتی ہیں چاول اور پتہ نہیں کیا سونے کے کنگن وغیرہ بھی وہاں پھینکتی ہیں ہاں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی مرادیں یا دلدل سے پوری ہوتی ہیں یا تازیہ سے پوری ہوتی ہیں خدا سے تو پوری ہوتی نہیں نا گھوڑے کے نیچے بھی گزرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو جائے اور تازیہ پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سونے اور پیسے ڈالتی ہیں وہ تازیہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ انہیں بنائے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دلدل ہے جو گھوڑا نکالا ہوئی یہ فلان تانگے کا گھوڑا ہے حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک زندہ ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے انہا لیلہ ہے اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح قیامت تک اپنے موں پہ باطم کرتے رہو حضور نے فرمایا کہ جس نے آشورہ کو یعنی دس محرم کو غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا پھر تو شیعہ کوئی بیمار نہ ہوتا اللہ کے بعد ایک حدیث پتہ نہیں تم نے کہاں سے گھڑی ہے حضرت نے روزہ کا حکم تو دیا ہے غسل کا حکم تو نہیں دیا ہماری مسجد میں دس محرم کو دے کے پکاتے ہیں اس میں حصہ نہ ڈالیں یہ بیدت ہے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے بوکھے شہید ہو گئے یہ دے کے پکا کے کھا رہے ہیں روزہ رکھو تم بھی بوکھے رہو حضرت حسین سے محبت کے اظہار کرو ہاں یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ین قصونہ صحابی شان میں گستاخی کریں گے فلا تو جالسو ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو لوگ گھر میں لنگ گھر اور کھانے تقسیم کرتے ہیں بلکل شرمت پلاتے ہیں سبیلے لگاتے ہیں بلکل کھانا بھی نجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے ادھر کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے یہ دوند کی سبیلے لگاتے ہیں یہ شرمت روح افضا پلا رہے ہوتے ہیں کہ خوشی منع ہو حسین کی شاہد ہے دل ٹھنڈھا کرو جو حسین شہید ہو گئے باقی جو بدعات ہیں منکرات ہیں احباں ہیں احداس ہیں وہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں جیسے ایک بدعہ دیئے ہے کہ محرم کے اندر نیا لباس نہیں پہنتے میاں بیوی آپس میں نہیں ملتے بچے بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ جی یہ تو محرم کا مہینہ ہے غم کا مہینہ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں چات پائیاں بھی اٹھی کر دیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ سیاہ کپڑے پہننے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر سیاہ کپڑے پہنے جائیں